سلمہ علی خان سیدہ وابستگی ہے کس طرح کہ میرے والد ڈاکٹر کازی سیدودین احمد لیٹ پروفیسر آف جوگرفی تھے پنجاب انیورسٹی کے اور دھاکہ یونیورسٹی کے ساتھ ہماری منسلکت تھی اور ہر سال انہوں نے آپس میں ملنا اور ایکسچینج پروگرام کرنا اور کازی صاحب نے جا کے انتہان لینے دھاکہ کے سٹورنس کا چٹا گونگ کیا اور سیلٹ کیا سارے بچے اس میں منسلکت تھے تو ان کا آنا جانا تھا ہر سال ہر سال بڑے بڑے کے خوبصورت کیلوں کے ٹوکرے آنے آنا ناس کے کریٹ آنے اور پوری فیملی کے لیے دھاکہ کی ململ کے سوٹ آنے ہم لوگ کے لیے کمیز جو بٹے آنے ساریاں آنے تو جان پہ چاند تھی اس کے بعد دوسرے میری جو تعلق ہے وہ میری مومانی جو وفاق پا گئی ہیں حشمت نور حسین وہ برگرڈیا نور حسین کی وائف جو اے ڈی سی قائد آزم کے تھے اور کوئی انیلزبت کیلئے رہ چکے ہیں وہ خواجہ نازم الدین کی بھانجی تھی اچھا چونکہ فوجی بیگراؤنڈ تھا تو آگے سے ان کے بیٹے نے بھی آٹ کیا کہ میں فوجی بنی تو اس طرح ہوا کہ ایک ہم نے والدہ کا دیکھا پارٹیشن والدہ صاحبہ جو تھی وہ آئیں پاکستان یہ مامو میرے جو تھے ایک نے مفتی فیملی افغانستان کی مومانی میری جو ہیں ان سے شادی کی ورلڈ وار میں میرے مامو کے ساتھی تھے کرنل اسمائل ان کی بہن سے اور برگرڈیا نور حسین نے شادی کی خواجہ نازم الدین کی بھانجی بھتی جی سے تو والد صاحب کے ساتھ تو بڑا اچھا ہمیں تجربہ تھا لیکن میری والدہ جو تھی وہ خوش نہیں تھی اس طرح کہ وہ سب کو چھوڑ کے آئیں تھی اپنی ساری جاگیر اور جو تھا وہ آئیں تھی پاکستان بھائیوں کی شادی کرنے اور پاکستان اور انڈیا میں پرمیٹ لگ گیا کہ جو لوگ پاکستان میں ہیں وہ پاکستان میں رہیں گے اور جو لوگ انڈیا میں ہیں وہ انڈیا میں رہیں گے تو یہ دوبارہ نہیں چاہ سکیں اور اس سے وہ بہت ڈپریس ہو گئی اور وہ ساری عمر انہی خوابوں میں رہی تو یہ ایک سیڈ بیک میں نے دیکھا انڈیا اور پاکستان سب کانٹیننٹ کے ڈیویزن کا اور میرے جب شادی بھی ہوئی تو میرے جو شوہر ہیں وہ کبورتھلا جلندر سے تعلق رکھتے ہیں لیکن مائیگریٹڈ ٹو پاکستان اور پنجابی ہیں تو کہتی ہم نے ادھر واپس ہی جانا ہے انڈیا تو میرے شوہر کہتے ہیں کہ اب تو آپ کی بیوی پنجابی ہیں اور آپ کا دامات پنجابی ہے تو آپ کا خیال ادھر ہی ہے کہ نہیں جو میری زمینے ہیں اور میرا جو اس دھرتی کے ساتھ پیار ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا تو ایک دکھ تو ہم نے یہ دیکھا دوسرا دکھ یہ دیکھا جب ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان ٹلیلگی ہوئی سکوت اڈھاکا ہوا اس میں ہم نے دیکھا کہ برگیڑے نور حسین کے جو بیٹی ہیں تارک احمد حسین کیپٹن تارک حسین سوڈ آف آنر یہ پی او ڈیو بن گئے انڈیا میں رانچی کے موقام پہ اور جب یہ واپس آئے تو ہی ہیڈ لاؤسٹ ہس مائنگ کو بکاوز ان کے ساتھ ٹورچر کیا گیا تھا سولٹری کنفائنمنٹ میں رکھا تھا اور جب یہ واپس آئے تو انہوں نے بلیڈز کے ساتھ اپنی خال اتارنے کی کوشش کی کہ اس زمین کی ساری چیز میرے اوپر سے اتر جائے یہ دکھوں ہم نے دیکھا پھر یہ ان کا دیکھا یہ میری بھابی کے بھائی جنرل مینجر سلٹی گارڈنز کے تھے ان کو مار کے بوری میں بند کر کے غائب کر دیا گیا سالہ سال ہم نے نہیں پتا چلا وہ کدھر تھے تو یہ دو چیزیں ہم نے جو دیکھی اس میں میں کہتا ہوں میری عمر میں پہلے والتا پھر اس کے بعد یہ میرے کازن کا اور یہ میری بھابی کے بھائی کا یہ دکھ اتنا ہمیں دیکھا کہ کوئی جان نہیں سکتا اس چیز کو میرے والد ہر سال جاتے تھے بڑے اچھے تعلقات تھے ہمارے آپس میں آنے جانے میں اور ملنے ملانے میں بھی منگالی لوگوں سے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ ایسے ہوگا میرے دو بیٹے ہیں ماشاءاللہ ایک بیٹی ہے اور بیٹی شکاگو میں ہوتی ہے میرا داماد ادھر کام کرتا ہے اور دوسرا بیٹا میرا ٹورانٹو ہوتا ہے یہ تیسرا جو مجھے جدائی کا ہوا وہ بیٹے کا تھا کہ اس نے شہریت لینے کیلئے وہ ٹورانٹو چلا گیا کیونکہ ہم اس فیملی سے بلان کرتے تھے کہ سچائی پہ چلنا ہے امانداری پہ چلنا ہے اور تمیز تہذیب کے ساتھ چلنا ہے تو وہ اس کو یہاں نہیں ملا اس نے سوچا کہ میں مائیگریٹ کر جاتا ہوں اور وہاں کی شہریت لیتا ہوں بیٹی میری شادی میں چلی گئی تو دو بچے میرے باہر ہیں اب یہ تیسرا بیٹا جو ہے میرا یہ جب نوکری پہ آیا تو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ امی آپ نے ہمیں سٹریٹ وائز نہیں بنایا تو میں نے کہا بیٹا سٹریٹ وائز میں نے نہیں بنایا میں نے تو بیٹا خدا کو جواب دینا ہے کہ میں نے آپ کو کیسا بنایا اور جب آپ کی اولاد ہوگی تو آپ مجھے یاد کروگے کہ والدہ صحیح کہتی تھی کہ امانداری اور پسونوں پہ بچوں کو پالنا ایک بہت ذمہ داری ہے اور خدا کو جواب دینا ہے تو اب وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں بھی میرا خیال سے یہاں سے چل جاؤں مجھے وہ تسلی نہیں مل رہی جو اماندار لوگوں کو ملنی چاہیے یہاں پہ ان کو اہمیت نہیں دی جاری ترقی نہیں دی جاری تو ایک تیسری جدائی بڑے بیٹے کی ہوئی اور ایک اداسی وہ ہوئی تو یہ تین چیزیں میں نے اپنے عمر میں دیکھی ہیں جو کہ میں کہتی ہوں کہ خدا رہا ہم لوگ سنبھل جائیں اس ملک میں جو ہمیں اللہ نے دیا ہے دنیا اس پہ رشت کرتی ہے حسد کرتی ہے تو یہ پیغام میرا یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ہے اس کا شکر کریں اور یہ مت روئے کہ ہماری کوئی مدد کرنے نہیں آیا یا کسی نے یہ نہیں کیا یہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے جو ہے اس میں اپنے راستے ڈھونڈیں اس کو صحیح کرنے کا سوچیں اور ان وسائل میں رہنی کی سوچیں اور اپنے ارگت لوگوں کا خیال کریں موسیقا might get